ایک سچے مقب کے بنادے سپر اسٹار سنی دیوال کی فلم گدہ ٹو نے کمائی کے معاملے میں گردہ اڑا دیا ہر دن کمائی کے آکھڑے بڑھ رہے ہیں اور کئی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں تو بھائیہ بات کر لیتے ہیں اچھے کمار کی فلم او ایم جی ٹو کو بھی تیسرے دن جمپ ملا ہے اور شروعاتی دو دنوں سے بہتر کمائی ہوئی ہے فلموں نے تین دن میں کتنی کمائی کی اس فلم نے 51 کروڑ کے آس پاس کمائی کی والی ووڈ ہنگامہ کی ریپورٹ مطابق اس فلم کو تیسرے دن 18% کا سالیڈ جمپ ملا دوسرے دن سکروار کو گدہ ٹو نے 40 کروڑ کی کمائی کی دوسرے دن سنیوار کو 43 کروڑ کمائی تیسرے دن یعنی ربیوار کی چھٹی کا فائدہ سنی دیول کو ملا اور اس کی کمائی قریب 11 کروڑ تک پہنچ گئی تیسرے دن کی ہارپ سینچوری کے ساتھ اس فلم نے پٹھان کے تیسرے دن کی کمائی کا ریکارڈ توڑ دیا سیروکھان ہشٹار اس فلم نے تیسرے دن 49 کروڑ کی کمائی کی تھی تو کی ٹوٹل کمائی کی بات کریں تو اس فلم نے گھریلو باکس آفیس پر قریب 134 کروڑ کی کمائی کر لی تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو بھئیہ اچھے کمار پنکش تیپاٹی اور یامی گوتم اس فلم نے سندے کو ساندھار کمائی کی پازیٹیو ریویو اور ورڈ آف ماؤت کا پورا اثر اس کی کمائی پر دکھا ہے سندے کو اس فلم نے سے 18 کروڑ کی قریب کمائی کی ہے آتی دو دنوں میں مقابلے سندے کو اس فلم کو 15% کا گروہت ملا ہے پہلے دن سکرووار کو فلم کو 10 کروڑ کی اوپننگ ملی سنی وار کو فلم نے 15 کروڑ کی کمائی کی اب سندے ربی وار کے اس کی کمائی 18 کروڑ تک پہنچ گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی 15 اگست کی چھٹی کا فائدہ بھی ان دونوں فلموں کو ملے گا گدہ ٹو اپنے پانچ دنوں کے وکیٹ پر 200 کروڑ قریب کمائی لے گی تو وہیں اچھے کمار کی فلم بھی 100 کروڑ کا اکڑا پار کر سکتی ہے گدہ ٹو کی اس کمائی سے میکرز بہت خوش ہیں سنی ڈیول نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس فلم کو لوگ اتنا پسند کریں گے وہیں اس پر فلم کہ تارہ سنگھ کے بیٹے بھوم کا نظر آرنے والے اتکار سنما نے ہالیا انٹرویو میں اشارہ بھی کر دیا گدہ ٹھریک کی تیاری چل رہی ہے دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا موسیقی